وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا وہ تنہا تھا ہجرے میں تھا اپنے بند کمرے میں تھا اپنے رب کو یاد کیا اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اس کی آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگی تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں ان آنسوں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرشِ الٰہی کا سایہ نصیب ہوگا عرشِ الٰہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا ان آنسوں کے بدلے میں رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا عجر اور صلح رکھا گیا ہے یہ گناہوں کو دھوڑ ڈالتا ہے یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو پھر فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرتِ داتا گنج بخشلی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خیراج نہیں دیتی جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا بچہ روتا ہے تو مان دودھ دیتی ہے جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤزاری کرتا ہے اجز کرتا ہے انکساری کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالی کی رحمتیں اس پہ برست نہیں ہیں اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے ایک فقیر تھا ملنگ درویش اللہ کا بندہ اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے ڈیرے پہ آنے والوں کو کھلاتا ان کو پلاتا ان کی ضروریات کا خیال رکھتا لیکن کوئی مالی آسودیاں نہیں تھی ہوتا یہ تھا کہ بعض سکات لوگ آتے تو ادھار لے کر کے وہ لوگوں کو کھلا دیتا خیر چونکہ فقیر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اس کے ڈیرے سے کھائیں بابا بولے شاہ نے بھی کہا تھا اٹھ کھڑکے دکڑ بجے تتہ ہوئے جلا آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بولا یہ فقیروں کا مزاج ہے تو جو بھی آتا اس کے ڈیرے سے کھاتا اور وہ ادھار اٹھا اٹھا کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے وقت آخر آ گیا جن لوگوں نے ادھار دیا تھا وہ سارے تقاضہ کرنے آ گئے اب بابا جی کو کیا فکر لاحق ہے کہ یہ میرے مہمان اور میں کو کچھ پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ایک بچہ تھا وہ کچھ سامان بیچ رہا تھا پتیسہ بیچ رہا تھا یا کوئی اور چیز بیچ رہا تھا اس نے گلی سے گزرتے ہوئے آواز لگائی خادم کو قائزے بولا کے لاؤ کہا تم بیچ رہے ہو تو میرے مہمانوں کو کھلا دیں بچہ بڑا خوش ہوا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھون کے یہ پتیسہ بیچنا تھا اب یہ ایک جگہ سارا فروخت ہو گیا تو یہ تو موج لگ گئے میں جلدی گھر چلا جاؤں گا میری ماں خوش ہو گئی تو سارا ان مہمانوں کو کھلا دیا گیا اور اس کے بعد کہا بابا جی پیسے کہا تم بیٹھ جاؤ جب ان کو ملیں گے تھے وہ بیٹھ گیا دو چار دس منٹ بیٹھا تو بچہ تھا پھر کھڑا ہو گیا بابا جی پیسے کہا جب ان کو ملیں گے تھے تجھے بھی ملیں گے پھر آدھا گھنٹا گجراتو پھر اس نے کہا بابا جی پیسے میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے ہمارے گھر کا چولہ اسی سے جلتا ہے میں یہ پیسے لے کر جاؤں گا اور میری ماں کوئی ہنڈیاں خریدے گی اور ہم شام کا گھر کا کوئی سلسلہ کریں گے کہا بیٹا جب ان کو ملے گا تو دجھے بھی مل جائے گا بچے نے رونا شروع کر دیا یتیم بچہ تھا اس کا سارا آسرہ یہی تھا اس نے رونا شروع کر دیا جب بچہ رویا اللہ کی رحمت کو جمش آیا کوئی مرید نظرانہ لے کے ان بزرگوں کے پاس آ گیا اور اشرفیوں کی بری ہوئی تھیلی بیش کی وہ اتنے پیسے تھے کہ اس بچے کو بھی دیئے جتنے لوگ آئے تھے سب کا کرت چکایا کہا جاؤ گھروں کو تو سب نے کہا بابا جی ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نظرانہ دینے والا صبح سے نہیں آیا تو اب کیسے آ گیا کہا صبح سے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا بعض وقت کسی ایک شخص کی وجہ سے باقیوں کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں آج ہم اجتماعی طور پر تاہد نظر اندر باہر اوپر ریچے اتنے لوگوں کے حجوم میں اللہ کی بارگاہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مالک اتنے حجوم میں کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا لادلہ ہوگا کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا قریبی ہوگا کوئی ایک تو ہوگا جس پہ تیرا رحمتیں برسیں گی تو مالک اس کے صدقے سے ہماری خطائیں بھی معاف کر دے ہمارے گناہ بھی معاف کر دے کوئی ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کا بھی کام بن جائے گا اٹھ فریدہ ستے آتے میلا وکھن جا وقت کوئی بخشیا مل جاوے تھے تم ہی بخشیا جا میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے باطن کو سترائیاں دے دے ہمارے اندر کو پاکی زنیاں دے دے بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا تیزی کے ساتھ زندگی بیٹ رہی ہے میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کٹ چکی ہے اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کوئی ساٹھ سال کو بیس سال کو پچیس سال زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے بندہ جب سوچتا ہے کہ میں چالیس سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی اگر تیس سال بھی ہیں تو تیس سال تو کافی ہیں لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھیں تو چالیس سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائے جاتی ہے جب چٹکی بجانے کے وقت میں چالیس سال گزر گئے تو جو باقی تیس سال اگر ہوئے بھی وہ تو گمان ہے میرا وہ تو گمان ہے آپ کا ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے کہا فجر پڑی ہے پتہ نہیں زہر پڑ سکیں گے یا کہ نہیں کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہا زہر پڑی ہے پتہ نہیں اثر پڑنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں کہا یہ بھی طول عمل ہے ایک بول اثر پڑی ہے پتہ نہیں مغرب پڑ سکیں گے یا کہ نہیں کسی نے کہا ایک رکت پڑی ہے پتہ نہیں دوسری رکت بھی پڑنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں کہا یہ سب تمہارے موہ کی باتیں ہیں میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے کیا موت اتنی قریب نہیں ہے ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ ڈالے آج وقت ہے آج موقع ہے آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے کل سب کچھ نہیں ہوگا آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں آج وقت ہے وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ میت و پھرکی